ایشون کو نہ کھلانے پہ بھارتی میڈیا نے بھارت کے فورمر کرگیٹرز نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا بھارتی ٹیم مینجمنٹ کو بھارت کے کپتان روہت چرمہ کو ایشون کو نہ کھلانا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا فیصلہ تھا کیونکہ ہوسٹلی کی ٹیم میں لیفٹ ہینڈر بھی بڑی تعداد میں علی دیکھیں یار پہلے روی چندر اشون کے معاملات جو ہے نا ویرات کولی سے اسوسیٹ کیے جاتے تھے کہ ویرات کولی اس کو کھلانے نہیں چاہتے تھے اس کی جگہ مجھے یاد ہے آپ کو بھی یاد ہوگا ہم نے وہ پروگرام بھی کیا تھا جس میں احمد آباد میں واشنگٹن سندر کو کھلا دیا گیا تھا تو مگر آپ یہ دیکھیں کہ یار آج آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ روی چندر اشون کو نہ کھلانے کا فیصلہ جو ہے وہ یقینا راہول ریویٹ اور ٹیم منیجمنٹ کو جاتا ہے جس میں روی شرما بھی یقینا شامل ہوں گے تو اچھے کھلاڑی ہے یعنی وہ کھلاڑی جس کا میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ بنگلہ دیش میں آپ ٹیس ہار گئے تھے بنگلہ دیش سے اگر اشون کی بولنگ نہ ہوتی کیونکہ وہ میچ یا تو بنگلہ دیش ڈرو کر جاتا اور مطلب چھوٹی ٹیم سے ڈرو کا مطلب آپ کی شکست ہوتی ہے تو وہ اس نے جتایا آسٹیلیا کے انسوس کی بولنگ نے آپ کو ہوم کنڈیشنز میں آپ کو فیور کیا تو اشون کو باہر بٹھا اب دیکھیں وہ مسئلہ وہی ہے نا کہ اب جانادہ اٹھ چکا ہے تو اب دیواری گریہ پہ لوگ کھڑے میں دیواری گریہ کون اشون ہر آدمی اشون کی طرف کود رہا ہے اور کود کون لوگ رہے ہیں سنیل گواسکر آپ کے گوتم گمبی ورندر سیواغ جو مشورہ دیتے پہ تو سمجھ میں آتے ہیں لوگ بیش کرنا ان کا کام نہیں ہے کیونکہ یہ پیٹ کومنٹ ہے لیکن تو ہو لے نا انڈیا کو سر کیا آپ سمجھیں نہیں پہلے آپ بروڈکاسٹر کے خرچے پہ بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو اس وقت اشون نظر نہیں آرہا تھا اشون آپ کو پانچ دن میں نظر کیوں نہیں آرہا ہے بھائی آپ کو چھٹے آپ کو پانچ دن کے بعد کیوں نظر آرہا ہے کیونکہ آپ کو ماتم کرنے کے لیے ایک آدمی چاہیے کس کی شکل پہ ماتم کریں گا وہ بیٹھا وہ بگلی چاہ آرہا تھا